شام کے چھے بات چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کے سب سے بڑے سیاسی بحث کا وقت ہو چکا ہے آج سواگت نہیں ہوگا کیونکہ آج جس مددے کو لے کر کے ہم نے اس چرچہ کی شروعات کی ہے اس میں درد ہے دکھ ہے آسو ہے لوگوں کا آکروش ہے اور ممیاتی بھی سرکار کے کارندے بھی ہیں اس لئے ہم نے آج سوچا کہ آج کی اس چرچہ میں سواگت نہیں بلکہ ان مددوں کے ساتھ میں اس ڈیبیٹ کی اس چرچہ کی شروعات کریں قریب اکیس لاکھ کی آبادی والا بیہار کا پٹنا شہر جو کی اس مارٹ سٹی کے لیے چنہت کیا گیا پچھلے کچھ دنوں سے بیہار کے اندر جو حال ہے بدحال تصویر ایسی کہ عام آدمی تو عام آدمی سرکار میں شامل لوگ بھی ریسکیو کرنے کے لیے مجبور ہیں سوشیل موڈی پندرہ برش پہلے جنہوں نے بیہار کے پٹنا کے ایک علاقے میں کنکر پہاڑے ایک علاقے میں جہاں پر انہوں نے بیٹھ کر کے محض گھٹنوں بھر کے پانی میں ویروت پرداشن کیا تھا وہی سوشیل کمار موڈی سرکار میں ڈیپیڈی سی ایم ہے مگر انہی کو ریسکیو کرنا پڑ رہا ہے یہ بیہار کے استطیعے بیہار کے حالات ہیں اور دیش دیکھ رہا ہے بیہار کے سرکار کہتی ہے کہ صاحب ہتیا نقشت کی وجہ سے یہ استطیعہ اتپن ہوئی ہے سوشاسن بابو کے نام سے مشہور نتیش کمار یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پراکرتی کا عبدہ ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں تو پھر آج انہی تمام چیزوں کو لے کر کے ہم سوال کریں گے ہمارے ساتھ میں جیڈیو سے لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے پروقتہ ہوں گے اور اس میں بپکشی دلوں کے بھی نیتہ اور پروقتہ شامل ہوں گے مگر چرچہ کے شروعات کریں اپنے صحیح ہوگی کے طرف جائیں اور گراؤنڈ زیرو کے ریپورٹ بھیلیں تاکہ آپ کو وہ تصورے ایک بار پھر سے روبرو کرا سکے آپ کو جو اس وقت زمینی حالات میں پچھلے پانچ چھ دنوں سے ہیں مگر شروعات کرتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ زیرو کے ریپورٹ آپ دیکھئے آرڈائن ٹی وی کے سوالوں کے ساتھ رسائی سے دلونکہ گانی پانی جانتہ جب مشکلوں میں ہوتی ہے تو سرکار کی طرف امید بھری نگاہ سے دیکھتی ہے انتظار کرتی ہے مگر جب امیدیں پوری نہ ہو تو اپنے رہنماؤں سے جواب ماتتی ہے پیہار کے جنتہ پاڑ کی وجہ سے کھڑی ہوئی مشکلوں کے امبار سے پار پانے کے لیے اب سوال کر رہی ہے مگر کیندری منتری رام بلاز پاسوان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے اور پیہار کے مکیاں سوشاسن بابو کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہ تو قدرتی آفت ہے سواری چھتر والے میں تیار ہے اس کا تو پوری یہ تو نیچر کی چیز ہے اور ادھت سے ادھت جو بھی ممکن ہے سہائیتہ وہ پرشاسن کی طرف سے سرکار کی طرف سے کیا جائے لیکن لوگوں کو تو تھوڑا سا من کو اور حوصلہ کو بلند رکھنا ہے یہ تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے نیچر کا یہ کس کو ہے یہاں تھا کہ موسکو میں گیانی بھاڑ تو پہلے کہہ رہا تھا کہ چھبیس کے بعد ورسہ نہیں ہوگی اور بعد میں اتنی ورسہ پار کے چپیٹ میں سولہ سے زیادہ زلے ہیں بے شمار لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں حالات یہ ہیں کہ عام آدمی کی تو چھوڑیے خود مکمکمنتری سوشیل موڈی بے یار و مددکار اپنے ہی گھر میں قید رہے سوشل میڈیا پر ہاف پینٹ میں ملٹکائے کھڑے سوشیل موڈی کی وائرل تصویروں نے تمام دعویوں کی ہوا نکال دی اینڈی آلیف کی ٹیم کو انہیں ریسکیو کرنا پڑا اور یہ پدمشری شارطہ سنہا ہے جنہیں مشکلوں کی وجہ سے خود ریپورٹر کے بھومکہ میں آنا پڑا حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جنتہ کی آکروش سے پریشاند اب سرکار میں شامل دو مکھے دل آپس میں ہی اُلج پڑے باری شریف وارٹر لوگن ہوا لیکن یہاں کے پرساسن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پٹنا کیسے اسٹھی کیوں پٹنا کے چھو ساتھ کٹوڑا ہے اس میں وارٹر لوگن ہوتا ہی ہے ہوتا ہی تھا لیکن اس طرح کے اس طرح کے اسٹھیتی پائدہ کبھی پٹنا میں نے پچھلے چالیس ورسوں سے ہم کو یاد پرکرتک آبداؤں کو لے کر کے سرکار کی اُس سے مکمل جو بھی پربندہ نہ ہو سکتے تھے وہ کیے گئے لیکن بارش اب تتیار سے ریکارڈ ہوا ہے سارے کرتیمان دواز ہو گئے ہیں اور اسی لئے جو ہماری تیاریاں ہے اس کے مقابلے پرکرتی کا یہ کہہ کہیں چاڑا خطرناک اور خوفناک ہو کر کے عمر کر کے آئے لیکن اب جو نوازم کی سٹی ہے پہلے آج صبح سے کچھ پتلاو دکھنے لگا ہے انڈی آریف کی انڈی آریف کی انڈی سٹی میں کام کر رہی ہے اسڈی آریف بھی کافی اچھا کام کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ انڈی آریف کے پاس جو بوٹس وغیرہ کو لے کر کے اب پریاب سنکھے ہیں ان کے پاس بوٹس ہیں چاپر بھی آ چکا ہے اور ڈی وارٹنگ مسین بھی کولمائی سے منگایا جانا ہے جتنے بھی سم پھاؤسے ہیں ان میں جو بھی کھراب موٹرز وغیرہ تھے وہ سب آرڈر میں ہیں اور اس لئے اگر اب یہ کہیں کہ جو پریشانیاں کم ہونے لگیں گی تو مجھے لگتا ہے یہ یہ ستیہ بھاری ہے کہ دیرے دیرے اب پانے نکلنا سو جائے گا اور دو دن میں اس کی سامانہ ہونے کا ہم محنوان کر سکتے ہیں بیہار میں قریب پندرہ ورشوں سے جڑیو گھٹ بندھن کے سرکار رہی ہے سوشاسن بابو کا ہمیشہ سے یہ دعویٰ رہا ہے کہ بیہار میں سوشاسن ہے ہر طرف وکاس کی بیار چل رہی ہے مگر کیا بیہار سرکار اور سوشاسن بابو یہ بتائیں گے کہ یہ کیسی وکاس کی بیار ہے جس میں جنتہ بیار و مددگار ہے بیہار میں بارش کی وجہ سے کم و بیش ہر سال ایسے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں حالات سے نپٹنے کے لیے انڈی آر ایف اسڈی آر ایف کی بیشمار ٹیمو سمیت بیہار سرکار اور پرشاسن جی جان سے لگا ہے امید ہے کہ جلد ہی قدرت بھی مہربان ہوگا مگر اس سوال کا جواب کون دے گا کہ جب بیہار قدرتی آفت کی وجہ سے کم و بیش ہر سال ایسے حالات سے جوشتا ہے تو پہلے سے سرکار اور پرشاسن اس سے نپٹنے کے لیے قادم کیوں نہیں اٹھاتا بیورو ریپورٹ آر نائن ٹی وی تو بدحال بیہار اور پٹنا کی یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی آر نائن ٹی وی کیونکہ اس سے پہلے کہ ہم چرچہ کے شروعات کریں اپنے مہمانوں کے طرف رخ کریں آئیے آر نائن ٹی وی کے سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آج کی اس استثیتی اور پرستثی میں کیا پوچھ رہا ہے آر نائن ٹی وی جنتہ دوبتی رہی سوتا رہا پرشاسن آخر کیوں کیسے ٹھیک ہے تو نتیش کمار سب کچھ ٹھیک ہے کا نعرہ دیا تھا بار میں مارے گئے لوگوں کو کون گمراہ کر رہا اور اس کا گناہگار کون ہے تو یہ وہ سارے سوال جو کہ آر نائن ٹی وی آپ کے سامنے رکھ رہا ہے پوچھ رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت کئی سارے خاص مہمان جو کہ جڑ چکے ہیں ان کا تعروف آپ سے کروائیں جس میں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پروقتہ ہیں جس میں جڈیو کے بھی پروقتہ ہیں جس میں پروقتہ جنادکار پارٹی کے ہیں اور ہمارے ساتھ اس کے راجیب بھی اس وقت جڑ رہے ہیں ہم چرچہ کے شروعات کریں اور پوچھیں کہ آخر انیس سو پچھتر میں جو سلاب آیا تھا بیہار کے اندر پٹنا کے اندر اس کے بعد سے دو ہزار انیس آتے آتے بیہار نے تیاریاں کیا کہ بیہار ان استطیعوں پر استطیعوں سے جوجنے کے لیے کیا کچھ کرتا رہا ہمارے ساتھ میں ہمارے سیوگی اس وقت اس کے راجیب جڑ چکے ہیں اس کے راجیب ذرا گراؤنڈ زیرو کی ریپورٹ تو بتائیں اور اس علاقہ مانے جانا ہے والا پاٹلی پترہ میں ہم اب کچھ اسے پہلے دکھانا سائیں گے دیکھیں یہ پاٹلی پترہ کا نظارہ ہے اور یہ مکھ سرک ہے جہاں پر ابھی لگ بھگ چار سے پانچ پٹ پانی آج بھی ہے جبکہ پانچ جن ہو چکے ہیں اور موسم کا مجاد جو ہے وہ کلحال ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندر دیبتہ مہربان ہے اور پانی جو ہے بارس نہیں ہو رہی ہے پچھلے دو دنوں سے اس کے بابجود باتلی پترہ جو سب سے بھی ایپی علاقہ کہا یہ جاتا ہے کہ کئی آئی ایس ایٹلس کے ملے میں راتے ہیں کئی منتری کا آواز ہے اس کے بابجود اس علاقے کی سکتے دیکھیں کہ پانچ جن ہو چکے ہیں لیکن اس کے بابجود جل جمعہ یہاں پر بنا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ موٹر سیکل سے کس طریقے لوگ آ رہے ہیں موٹر سیکل بند ہیں اس کے بابجود اور یہاں پر کئی لوگ بھی ہیں ہمارے ساتھ جو اسی علاقے کے رہنے والے ہیں ہم انتی یہ سمرنے کی کوشش کریں گے کہ واقعی میں اس کے علاقے کی کیا چکی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ راجیب آپ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ میں آپ کی طرف واپس میں رخ کروں گا دراصل میں درشکوں کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس چرچہ کے شروعات میں موجودہ وقت کی گراؤنڈ زیرو کی ریپورٹ ہے کیا آپ نے ایک چھوٹی سی جھلکی دیکھی اس کے راجیب کے بعدم سے اپنے خاص مہمانوں کا متعارف کرا دے تو ہمارے ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ وقتہ کے طور پر گلریز شیخ جی اس وقت جڑ چکے ہیں ساتھ میں ہمارے ساتھ میں دوسرے تمام مہمان بھی جڑے مگر اس سے پہلے سوال کئی سارے ہیں آرڈائن ٹی وی نے اپنے سوال جواب کے سمکش رکھے اس کے لیے ذمہ دار کال ہو گئے وہ بیہار جو کبھی وشو کے نقشے پر جس طریقے سے دیکھا سمجھا اور یاد کیا جاتا رہا نتیش کمار جنہوں نے بیہار کی کلپنا پیرس سے کی تھی بیہار کا پٹنا جو کہ کہیں نہ کہیں اسمارٹ سٹی کے دائرے میں لائے گیا مگر محض اٹھارہ پرتشت کام اسمارٹ سٹی کے طور پر ہو گیا اور بیش میں آئے ہوئے باندھ ٹوٹنے کی خبریں بار سلا بارش سب کچھ بہا لے گئی اپنے ساتھ میں ذمہ دار کون ہے صاحب کیا یہ کہا جاتا رہتا ہے کہ یہ سب کچھ پراکرتک آبدہ کی وجہ سے ہوا ہے یہ کہا جاتا رہتا ہے کہ ہتھیا نقشت کی وجہ سے ہوتا ہے اس سے زیادہ بےہدہ مزاق اس سے زیادہ غلط بیانی اس سے زیادہ جنتہ کے ساتھ میں ان کے ایموشن اور ان کے مجبوریوں کے ساتھ میں کھیلوار کیا کوئی پردیش کا مکمنتری کر سکتا ہے ایک طرف جنتہ جسے راستے میں نکلنے کے لیے جو کی سلاب کیسی دریا کے سے راستے بنے ہوئے ہیں ناؤں کی ضرورت ہے اپنے آپ میں یہی ایک ایسا حاصل اصفت سوال ہے کہ کیا وہ راستے جو کی دریا بن جائیں جن پر ناؤں چلانے کے مجبوریاں ہوں اور مکمنتری یہ کہے کہ صاحب یہ تو پراکرتک آبدہ ہے ہمارے ساتھ جو مہمان جلے ان کا تعارف آپ سے کروا دیتے ہیں گلریز شیخ جی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ اور پروکتہ کے طور پر ہمارے ساتھ سواگت ہے سر آپ کا ساتھ میں ایک مشرار جی ہے راجمیتک وشلشک کے طور پر آپ کا سواگت ہے ساتھ میں سیدہ افضل عباس جی جو کی تھوڑی در میں ہمارے ساتھ میں جھڑیں گے جڑیوں کے نیتہ اور پروکتہ کے طور پر فوضیل احمد پروکتہ جنادکار پارٹی کے آپ سمی لوگوں کا شکریہ کے ساتھ میں سواگت ہے گلریز شیخ میرا سیدہ اور پہلا سوال آپ سے یہ کس آبدہ اس مشکل اس پریشانی کے لئے ذمہ دار کون لالو پرساد یادف یا فرنہرو دیکھئے میں راجمیتک بات تنک بھی نہیں کروں گا لیکن لوگ پریشان ہیں اور واسطہوں میں گراؤنٹ کی جو سیچویشن ہے وہ اچھی نہیں ہے جو ریسکیو آپشن سے وہ چل رہے ہیں تو میں اس پر پولیٹیکل بات نہیں کروں گا اور جب بھی سرکار جس کی بھی ہوتی ہے اس کو جمعہ داری ترینے جائے سر آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کے لئے تو نیرو زمہ دار ہے اس کے لئے تو لالو زمہ دار ہے اس کے لئے ملائم سے یادف زمہ دار ہے اس کے لئے دوسری پارٹیاں ذمہ دار ہے تو ذمہ داری کسی پر تھوپیں گا نا سر 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 پلیز پلیز آپ نے جو کی جو کی آپ نے آرمب کیا تھا اس باپ نے شو کا کی آج میں ستواتک نہیں کروں گا کیونکہ گراؤنٹ کی سیچویشن اتنی خراب ہے اس لیے بھی کوئی پولیٹیکل بات نہیں کروں گا وہ کسی طرح میں بات کروں گا کیونکہ جب ایسی سمسیاں ہوتی ہیں تھوڑا ایکو ٹھیک ہے سب سے اپنے درشکوں کو بتانا چاہوں گا کہ سرکار لگی ہوئی ہے پودی طرح سے لگی ہوئی ہے 26 لگ بھگ اینٹی آریف کی ٹیمز 24 آور کام کر رہی ہے وہیں پٹنا میں جو نگر نگم ہے اس کے بھی جو لوگ ہیں وہ 24 آور 24 7 سرزیس کر رہے ہیں تو ہم سب لگے ہوئے ہیں اور ایک بات ہم کو مانگنی پڑے گی جو موسم بھی بات بھی کہہ رہا ہے 24 years کے بعد اتنا خطرناک مونسون آیا ہے تو پرکرتی بے رہم تو ہوئی ہے اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے تو پرکرتی کے بے رہم ہونے کی وجہ سے یہ ساری سٹیوشن پیدا ہوئی سے پرکرتی کے بے رہم ہونے کی وجہ سے یہ پرستیتی پیدا ہوئی تھوڑا ایکو ٹھیک کریں دیکھیں ایک بات ہے کہ جس پرکار کی گلوبل وارنگ اور چینج ان کلائمیٹ ہو رہا ہے اسے ڈیفینیٹلی رین پیٹرنز بھی بڑھ رہے ہیں اور اس پہ ہٹ آر سپیلز بھی ہو رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے یہ آپ تصویر کو دیکھئے آپ کے درشکوں کو بھی چاہتا ہوں دیکھانا میں یہ انیس دن پہلے کی تصویر ہے اور یہ تصویر کہا کہ یہ گریٹ بریٹن کے ڈیور کی تصویر ہے جہاں کیون پندرہ میلی میٹر پانی اکدم گرنے کی کاراڑ یہ فلڑ آیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پرکار سے پولیس جو ہے وہ کمر تک ڈوبے میں شہر میں ڈیون کے شہر میں کھڑی ہوئی ہے رسٹی آپریشنٹ آپ اس تصویر کے آر میں آپ اس تصویر کے آر میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اس تصویر کی آدمی چھٹنے کی کوشش کریں میرا سیدھا سوال ایک آپ سے یہ ہے ٹھیک ہے سر 2017 میں پٹنا نگر نگم پر کیاگ کی سی اے جی کی ریپورٹ آتی ہے اور وہ ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ دراصل جو بجٹ دیا گیا اس بجٹ کے خرچ کرنے کا کوئی حساب ہی نہیں ہے ناغرک سویدھاؤں کے لیے نگر نگم کے پاس میں کوئی پلان ایکشن ہے ہی نہیں یہ سر میری ریپورٹ نہیں ہے آر نائن ٹی وی کی ریپورٹ نہیں ہے 2017 کے کیاگ کی سی اے جی کی ریپورٹ ہے آپ جھٹلا دیا تو بلکل کیاگ کی ریپورٹ آپ جو بتا رہے ہیں وہ ہوگی ہے کہ اس کے علاوہ بھی اور بھی ریپورٹ تھے کہ بیہار میں کتنا پریبرتن آیا جب سے حوالی سرکار بیٹھی ہے تو آپ اس چیز کو بھی نکان نہیں سکتے دوسری بات یدی دیکھئے میں آپ کو بڑی پریکٹیکل بات کر رہا ہوں گراؤنڈ لیول کی یدی منتریوں کے نواز پانا ایریا جو وی وی آئی پی ایریا ہوتا ہے جو آئی ایس آئی پی ایس عدکاریوں کا ایریا جو وی آئی پی ایریا مرنے جاتا ہے وہاں پر نالے بھی صاف ہوتے ہیں ڈرینیس سسٹم بھی آمومن طور پر صاف ہوتا ہے لیکن وہاں پر بھی رساؤ پانی کا کیوں نہیں ہو پایا کیوں کہ وہاں سے نالے نکل کر کے جب دوسرے راقے میں پہنچتے ہیں جب دوسرے راقے میں پہنچتے ہیں جہاں پر نالے پٹے ہوئے پڑے ہیں تو پانی آگے کیسے جائے گا میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں اور مجھے بہت اچھا ہی لگا کہ گلرے شیخ آپ بڑے ایمانداری اور صاف گوئی کے ساتھ میں آپ جواب دے رہے ہیں مگر ٹھیک ہے سر میں آروں آپ کی ساتھ میں آپ کی طرف میں واپس آروں سر واپس آروں فضیل احمد سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے فضیل احمد یہ کہا جا رہا کہ پراکرتے کاپدہ ہے یہ پراکرتے کاپدہ ہے یا لاپرواہی کیاپدہ ہے پانچ چھ سال پہلے بومبے میں بھی جب پانی سب کے گھر میں گھل گیا تو معلوم یہ چلا کے ساتھ جو ڈرینے سسٹم ہے جو نیچورل ڈرین ہے جو پراکرت کا بنایا ہوا ڈرین ہے اس پر بیلڈر لوگوں نے آپارٹمنٹ کھڑے کر دیئے جس کی وجہ سے پانی نہیں نکل پایا لگ بگ جتنے بھی چینے میں بھی وہی حال ہوا اور اترانچل میں بھی دیکھا آپ نے کتنی بھی ترازدی جو ہماری سنرچنہ ہے جو ہماری نیچورل سنرچنہ ہے جو پراکرتک سنرچنہ ہے اس کے ساتھ جب چھے چھاڑ ہوتی ہے تو پراکرتی بھی اس کا بدلہ لیتی ہے اسی طرح پٹنا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے سیدھے سیدھے وہی چیز ہے کہ جو ڈرینے سسٹم ہے جو نیچورل ڈرینے ج ہے وہ سب بیلڈر کے نظروں میں جا چکا ہے سب بیلڈنگیں بن چکی ہیں اس کو ٹھیک کون کرائے گا سر اب یہ تو یہی بتائیں گے گلریش ساں بتائیں گے وہ بتا رہے کہ لندن میں ایسا ہوتا ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے سرکار ہی ٹھیک کراتی ہے لیکن سرکار آج بھی دیکھ لیجئے ابھی سرکار کو یہ پتا نہیں کہ یہ سسٹم کیا ہو گیا ان کو یہ بھی نہیں پتا بھی کوئی بھی منتری اس بات کی ذمہ داری نہیں لے رہا ہے کہ صاحب گلتی کس سے ہوئی یہ تو لگ رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک تھاک ہے نالے کے صفائی بھی ہوئی سب کچھ ہوئی بھائی اب آدھی جہاں دو کروڑ تھی وہاں چار کروڑ ہو گئی اور پانی جہاں پہ جو اب پہلے دو کلومیٹر یا پانچ کلومیٹر کا شہر ہوتا تھا آج وہ پچاس کلومیٹر کا ہو گئی بیہار کے سیاست میں آپ لوگ بھی تو شاملے سر جنادیکار پارٹی آپ لوگوں کی ہے کیا آپ لوگوں نے جنادیکار پارٹی کس طرح سے کام کر رہی بیہار کے اندر آپ سرے کر رہی ہے نیتیش کمار سے بلاہت کرنے کی ذمہ داری آپ لوگ سمجھے سوال سے نہیں کام چلتا اب آج ان لوگوں کو بچانا ضروری ہے جو بھوکے پیاسے مر رہے آج سوال کرنے کا سمیہ نہیں ہے یہ یہ بچانے کا سمیہ ہے جس طرح پپو جی جیا کر کے پھل اور سمان باٹ رہے ہیں اگر ہر پارٹی اپنے اپنے اسطر پر باٹنا شروع کرتی تو نشیط روپ سے اس آبدہ سے مکتی مل جاتی آج یہ سوال اٹھانے کا سمیہ نہیں ہے آج ایک دوسری پر دیوشا اوروپن جو پانی نکل جائے گا تب کریں گے آج سوال ہے کہ جو بھوکے پیاسے لوگ فسے ہوئے ہیں جن کی زندگیاں مشکل ہیں ان کو کیسے نکالا جائے ان کو رہت دیا جائے کسی طریقے سے ان کو نکالا جائے اور ایسے میں ایک مشرہ جی سرکار کی کوششوں کو دیکھئے کتنے ہاتھ سے اسپد رہے ہیں کہ یہ پتا ہوتا کہ ہر سال ایسے مشکلیں آ سکتی ہیں سرکار کی تیاریاں آپ کے سابنے ہیں یہاں تک ہی جب اس پرستیتی میں پٹنا آ گیا اس کے بعد میں وہاں جیسے بھی مشینیں آتی ہیں وہاں پمپنگ سیٹ آتے ہیں پانے نکالنے کے لئے لیکن کامیابی نہیں مل پاتی ہے یہ کیسے تیاری ہے سر دیکھیں کامیابی اس لئے نہیں مل پاتی ہے کیونکہ پراکرتی کابدہ کے سامنے سرکار کی جو بھی مشینری ہے یا جو ان کے کیلکولیشنز ہوتے ہیں وہ سب بہت چھوٹے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں اس کے پہلے بھی لگاتار بڑا آتی رہی ہے بی ام سی وغیرہ پہ ہمیشہ چرچہ ہوتی ہے ڈلی مینیسپل کورپریشن بومبے وغیرہ ہر بار بولتے ہیں کہ اب کی بار ہم تیار ہیں اور ہر بار ان کی تیاری جو ہے دھست ہو جاتی ہے نیچر کے سامنے سوال یہ آج کا نہیں ہے میں بیہار کی ہی اگر بات کروں تو یہاں سب سے پہلے دیکھیں سب سے دکھ کی بات کیا ہے آر ایس ایس کا کوئی آدمی مجھے آپ کے کسی بھی کلپنگ میں نہیں دکھا جو سب سے بڑا آپ نے آپ کو سیوہ کرنے والی سنسطہ بتاتی ہے وہ کیا کہ اول چنو ایس ایس کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا کس کی ذمہ داری ہے سوال سوال کس کی ذمہ داری ہے کیول ووٹ لینے کیلئے ذمہ داری ہے نینے کیول ووٹ لینے کے لیے کہ ایک نتصر سیوہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ سرکار اور ہر آدمی کوئی بھی سنسطہ ہو انجیو بات ہو رہی ہے بچانے کی چناؤ کے پہلے ووٹ لینے ہو تب تو پنہ پرمک بن کر کے آپ گھر گھر پہنچ جائیں گے میں لالو پرساد یادہ اور ہر پارٹی ابھی ان کے اوپر بھی میں بولوں گا دیکھیں یہاں کوئی دیکھی نہیں رہا ہے میرے کہنے کا مطلب رسس اپنے آپ میں اتنی بڑی سوام سیوہ سنسطہ ہے اپنے لوگوں کو بھیج تو سکتی ہے ابھی بنارس میں الیکشن ہوگا تب دیکھیں لائن لگ جاتی ہے بھیڑ لگ جاتی ہے یہاں ایسے مکھے منتری رہے ہیں ایک مکھے منتری بیہار کے رہے ہیں جنہوں نے بولا تھا کہ ہم سڑکوں کو ایسا بنا دیں گے ایک ہیروین کا نام لے کر کے کہ آپ کو لگے گا آپ اس کی گال پہ چل رہے ہو ایسے نیتا جب رہیں گے ستر سال سے ان لوگوں نے بیہار کو لوٹ کر کے ان نیتاؤں کے گھروں میں روپی سونے چادی پیسوں کی باڑھ آ گئی اور بیہار میں یہ پانی کی باڑھ آ گئی مگر آر ایسس کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے سباس سوا کرنا وہ گرتی ہے مگر ذمہ داری تو سرکار کی بنتی ہے ذمہ داری تو سرکار کی بنتی ہے جنتہ چن کر کے سرکار کچھ جگہ پہنچاتی ہے لوگوں کچھ جگہ پہنچاتی ہے جہاں سرکار ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے ایسے میں جواب دیں گے گلے شیق جی گلے شیق جی ایک مشرا جی نے کئی سارے سوال اٹھائیے پلیز ریسپانڈ کیجئے دیکھیں یہ دبی میں آر ایسس کا پرلکتہ نہیں ہوں لیکن سوہم سبت اغرشی ہوں اس لئے کہوں گا کہ آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں اور آر ایسس آمومن طور پر ایسی جگہ جا کے کام کرتا ہے جو ڈیپ ہو جو ہنٹیریر کوکٹس ہو جانا جانا دوسروں کے لیے پٹنا میں آدمی مر جائے وہاں آر ایسس اور کسی انڈیو کو نہیں جانا چاہیے کہ وہ شناؤ کے ٹائم پر ریلی میں گاندی میدان میں جانا چاہیے آر ایسس کو انڈیو کو یا دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو سر سولہ سے زیادہ انڈی آر ایسس ٹیم میں لگی ہوئی ہے میں انڈی آر ایسس کی بات کر رہا ہوں میں سویم سے بھی سنساؤں کی بات کر رہا ہوں جو لوگ چناؤ کے ٹائم پر ووٹ لینے کے لیے نکل پڑتے ہیں کسی بھی پارٹی جو چلا چھوٹ کی بحث نہیں کرتا آپ بولنے پہ اتتر دوں گا ارے آپ نے اتتر کیا دیا سر وہ کوئی اتتر ہے جو آپ نے اتتر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جواب لینے تیزا ٹھیک ہے گلریش شیک ٹھیک ہے گلریش شیک اپنی بات رکھے دیکھیں سولہ سے زیادہ ایک تو اینڈی آر ایف کی ٹیم کام کر رہی ہے تو ٹوئنٹی فور سیون کام کر رہی ہے پردھان منتری جی نے خود نیتیج بابو سے بات کری ہے تین دن کے بعد ٹوئٹ کیا سیکیٹری آف اینڈیا جو ہیں وہ اس پر درشتی کے اندرز کی ٹوئٹ سب کامز کامز مہتپورڈ ہوتا کیبنیٹ میں سیکیٹری جو ہیں وہ اس پر درشتی کے اندرز کیے ہوئے ہیں وہ جائزہ پرتی کھنٹے کے عرصہ لے رہے ہیں کیا اسی تھی بنی ہوئی ہے سرکار پردھانے نہیں تو اسی لئے تو سوال ہے سر گلریش شیک گلریش شیک گلریش شیک اسی لئے سوال ہے اسی لئے سوال ہے چونکہ آپ سرکار میں شامل ہیں اسی لئے آپ سے سوال ہے کہ کیا دوہزار آٹھ میں باد نہیں ٹوٹا پساہ کا اٹھارہ لاکھ کی آبادی میں اس پہتیس سے چالیس نہ ہو دوہزار سولہ میں باد نہیں ٹوٹا دوہزار انیس میں آبدا نہیں آئی کیا یہ نہیں پتا تھا کہ سپٹیمبر جولائی آگست یا اس بارش کے موسم کے اندر ایسی استثیتی ہو سکتی ہے اس سے بچنے یا نپٹنے کے لئے آپ کی تیاریوں پہ ہی تو میں نے سوال کیا ہے نہیں پتا آپ اس سے پوچھیں پتا نہیں تھا واسطوں میں نہیں پتا تھا کیونکہ چوبیس سال میں کبھی مونزون نہیں آیا چوبیس سال کا سب سے ختم ٹھیک ہے آپ کو نہیں پتا گلے شیخ جی آپ کو نہیں پتا میں آپ کو تھوڑے سے پلوں کے لئے تھوڑی دیر کے لئے میں آپ کو روک رہا چاہوں گا کیونکہ جدیوں کے نیتہ اور پروکتہ میں آپ کی طرف واپس آ رہا میں آپ کی طرف گلے شیخ واپس آتا ہوں جدیوں کے نیتہ اور پروکتہ افضل عباس صاحب ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں فون لائن کے ذریعے سید افضل عباس جاب کیا جنتہ کو بیوکوف سمجھتے ہیں آپ کہ آپ یہ کہہ دیں گے کہ یہ پراکرتک آبدہ ہے اور جنتہ مرتی ہے تو مرتی رہے اپنی ذمہ داریوں سے آپ اس طریقے سے پلہ جھاڑ سکتے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ بیہار کو پہلے کسی سرکار نے ایک ارہ کے اندر لوٹا جیسا کہ آپ لوگ آروپ لگا کر کے آئے سر سوال پورا سنے گا سید افضل عباس صاحب سر آپ کہہ رہے کمیاں رہی ہوں گی کمیاں رہی ہوں گی کیسے کسر آپ پندرہ برشوں سے سرکار میں آپ پہلی بار نہیں آئے سرکار میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکار ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئی یہ ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلنی اگر بادل پھڑے یا پانچ سو رو مر گیا ہے تو کیا سرکار کی مداللہ سرکار کی مداللہ کیا بادل پھٹا بیہار کے اندر پٹنا کے اندر بادل پھٹا آگ لگی پٹنا کے اندر پٹنا کے اندر اچانک ایسا کیا ہوگیا سر بارش کا موسم ہے بارش کا موسم ہے بارش ہوگی زیادہ ہوئی ہے ایک سوال ایک سوال بارس بات آپ کسی بار ایسا باپایا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا چیزی بار آپ دیکھ لیجئے آب تاریس پرسند زیادہ بارشیں ہوئی ہیں دو سو سر تاریس سے زیادہ ایم ایم بارشیں ہوئی ہیں سر نیلی بارش جب ہونا دائشتی بات ہے کبھلے کی بھائی آوے چیزی توہی سہی ملکہ نہیں کر سکتے اب ہمارے ذیمداری ہے پرکار کی ذیمداری ہے کہ ہر سمبو پریاد کریں آپ کے نگر نگم کے تیاریاں کیا تھیں آپ نے ریپورٹس یہ جی کہ دیکھی ہوں گے دو ہزار سبترہ کی جس میں انہوں نے ریپورٹ میں لکھا کہ جن سباؤں کے لیے ان کے عدکاروں کے لیے کوئی یوجنا نہیں ہے اکتیس کروڑ روپے خرچ کہاں کیے گئے کوئی بات اس بات کا ذکر تک نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ پراکرتی کا عبدہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہتھیا نقشت میں ہو جاتا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ اب تک کبھی تیتمبر میں اتنی بارشیں کبھی ہوئی ہو تو مجھے بتا دیں آپ انتیس دنوں میں 244 تس اپنے ایک ایم ایم کی بارشیں ہو رہی ہیں جو پہلے ریٹیڈ واپر جاتے ہیں ٹھیک ہے اب زل عباس صاحب ٹھیک ہے میں سرکار کی طرف سے پرشاسن کی طرف سے جو کوششیں ہیں ان کو ہم ناکار نہیں رہیں شاید ہونی کوششیں کی وجہ سے تھوڑے آلات بہتر ہو رہے ہیں مگر سوال سوال تو آج آپ کو ہر سوال کو اول کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کی کوتاہی ہوئی ہے ایسے زیادہ شرمناک اور کیا ہو سکتا ہے کہ بیہار کے اندر پٹنا کے اندر ان رہائش علاقوں کے اندر ان منتریوں کے گھر میں پانی ہے جہاں پر ہونا نہیں چاہیے عام آدمی تو عام آدمی مگر ایسے استثیتیوں اور پرستثیتیوں میں جب سرکار پڑھنا جھاڑنے لگے تو پھر کیا کہا جائے آخر سرکار ذمہ داری کو بول کیوں نے ہی کرتی سرکار کے پاس کیا کوئی ایسا ماسٹر پلان ہے جس کے بنیاد پر دوہزار اکیس میں ایسی استثیتی ایسی پرستثیتی پیدا نہ ہونے پائے آج ہر کوئی اپنے بچاؤں میں دلیلیں دیتا ہوا تو نظر آتا ہے مگر جنتہ کی عدالت میں بچاؤں کے دلیلیں ان کے سابنے ہوں گے کیا ہم چرچہ پر آگے بڑھیں گے رخ کریں گے اپنے خاص میمالوں کی طرف لیکن اس سے پہلے آئے کندر مطری گریراج نے کیا کچھ کہا ہے کیا کچھ کہتے ہیں بیہار کے اس باڑ کو لے کر کے ڈوبتے ہوئے پٹنا شہر کو لے کر کے میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہماری کمیوں نے پٹنا کی جنتک کو تکلیف دیا آگے ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جو پھر سے لوگوں کو باڑ کی اسٹھیتی بن جائے پراکرتک آپدہ کے روپ میں اسے نہ دیکھا جائے اسے کو بے بستہ کریں تو گریراج سنگھ کو کندری مطری کو آپ نے سنا وہ کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ ایک پشتہ تاب ہے کہ کہیں نہ کہ ہمارے کمیاں رہی ہیں اور آگے ایسا نہ کریں مگر یہ جو آگے آنے والا وقت آگے آنے والے شب ایسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ پندرہ سال کم ہے کیا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کہ جال میں الجے رہیں گے اور الجاتے رہیں گے کئی خاص ممارے ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں گلے شیخ ہیں ایک امیشرا جی ہیں سیدہ افضل عباد جی ہیں فاظل احمد صاحب ہیں آپ سبھی لوگوں کا ایک بار پھر سے آر لائن ٹی وی پر سواگت ہے کیونکہ میں نے آس چرچہ کی شروعات میں کسی کا سواگت نہیں کیا تھا نہ آپ کا نہ خود کا نہ اپنے مہمانوں کا مگر جو استثی پر استثی ہے اس سے ہر آدمی آکروشت ہوتا ہے ہر آدمی یہ پوچھتا ہے نیموں کو توڑتا ہے تو چالان کٹتا ہے ایسے لوگوں کی ذمہ داریوں کے جواب میں یا پھر ایسے لوگوں کے غلطیوں کے جواب میں ہونا کیا چاہیے گلے شیخ صاحب ابھی تھوڑی در پہلے آپی کے گھٹ بندن میں اب سیدہ افضل عباد سے بتا رہے تھے کہ صاحب ہم کام بہت اچھے سے کر رہے ہیں میں بھی مانتا ہوں آر لائن ٹی وی مان رہا ہے کہ سرکار وہاں پر کام کر رہے ہیں مگر یہ کیسا کام تھا کہ پمپنگ سٹ آتا ہے پانے نکالنے کے لیے جیسے بھی آتی ہے واپس جانا پڑتا ہے بیرنگ وہاں پر پائپس کو لوگوں کو اس پر بٹھانا پڑتا ہے کیونکہ سسٹم ہی ڈیولپ نہیں کیا گیا وہاں پر گلے شیخ صاحب دیکھیں سار ایک بات یاد رکھیں جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کا اسپرنڈ کریں کہ جو پائپ آپ کے پاس ہے چار انچ کا اور وہ چار انچ کا پانی وہ چار انچ کا جو پائپ ہے وہ دس ایم ایم بیس ایم ایم پکیس ایم ایم تک کے ورشہ کو نکال سکتا ہے ٹھیک ہے اس کی حساب سے بنایا ہے جو عامل منطور پر ہوتا ہے یا اس سے کچھ زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں یادی آپ اس کی کیپیسٹیٹی کا چار گنا پانی آسمان سے کنٹینیو گلتا رہے اور آس پاس کی ندیوں سے بھی آتا رہے تو آپ کیا کریں گے ٹکنالوجی بھی جو ہوتی ہے فائنلی فیر ہو جاتی ہے کئی بار جب پرکرتی اپنا تارڈاؤ دکھاتی ہے اور یہ بات سچ ہے کہ بلکل پرکرتی تارڈاؤ دکھایا ہے ان ایکسپیکٹیڈلی ہائی رین فال ہوا ہے اور اس کے ساتھ ان ایکسپیکٹیڈلی ہائی رین فال نہیں ہوا ہے کے اول یہ جو رین پیٹا ہے سائنٹیفکل یہ چینج ہونے کیا بائے ہوتا ہے وہ سامنے آ رہا ہے گلوبل وارمنگ اس کے لیے بہت بڑا کارن ہے ہم سب کو سچیت رہنا ہوگا ابھی آپ کو میں برٹن کا ایک خوٹو دکھایا تھا اب میں آپ کو مارچ کا یونیٹیڈ سٹیٹ یووہ کا دکھا رہا ہوں آپ دیکھیں کہ یووہ میں کیا پوزیشن بنی تھی لوگ کس طرح پرچھان ہو رہے تھے پورا یووہ جو تھا وہ جل مگن ہو رہا تھا وہ کونکی جو تھی وہ پوری جل مگن ہو گئی کیا وہاں بھی بیہار کی طرز پر ہی ڈرینر سسٹم بنا ہوا ہے کیا وہاں بھی پانے نکلنے کا سادر نہیں ہے کیا وہاں ایسے پرسجی ہے بات آپ ایک کام کریں بھی آپ ابھی بی بی سی فور کھول کے دیکھیں بیٹل میں بھی یہی بات چل رہی ہے کیا ہمارا ڈرینر سسٹم کہاں کس آڑ میں آپ چھپ رہے ہیں کس آڑ میں آپ چھپ رہے ہیں ہمارے یہاں وہ بیسک سبیدھائی نہیں ہے نا سر ہمارے یہاں بنیادی سبیدھائی تک ڈیولپ نہیں کی گئی ہیں نگر نگم سے پوچھئے نا نگر نگم ایک چٹھی لکھتا ہے کہ ساہب ہمارے ادھکاریوں ہمارے کرمشاریوں کے لیے بیٹلے کی جگہ پر بہت گرمی لگتی ہے 2017 کی یہ چٹھی ہے ایسی لگوائی جائے ایسی لگ جاتا ہے مگر جنتہ کے لیے پردیش کے لیے شہر کے لیے یہ ڈرینر سسٹم پانی نکلنے کا صحیح طریقہ کیسے اس کا جال مچھائے جائے نقشہ تک صحیح طور پر نہیں ہے سر سر میں آپ کو یہ بابلوں دیکھیں میں تین چیزیں کڑوی چیزیں بولوں گا اور اس میں ہماری بھی گلتی کہیں ملے گی کہیں آپ کی بھی ملے گی کہیں سکھی ملے گی اس دیش کے ساتھ جو سمسیہ ہیں ایک تو پاکولیشن جس پرکار سے ہو رہا ہے جس پرکار سے زمینوں پر قبضہ کر کے چاہاں نہیں کنسٹرکشن ہونا چاہیے اس پرکار سے عوید کنسٹرکشن ہوتا ہے تو کیا ہم یہ چیز کو نہیں مانیں گے ساری باتیں آپ کی صحیح شکار کیوں نہیں کرتے سہر کی خلقی ایک ایمشنہ جی سر دیکھیں گلے شیخ صاحب میں آپ کو ایک چیز سبھی کی ہوئی ہے سبھی کی خلقی میں نہیں بولوں گا سب کی غلطی سب کی غلطی ہوگئی میں مان لیتا ہوں میں یہ میں اتنے سارے ویزوال دیکھ رہا ہوں میں بولتا ہوں کہ جب آپدہ پرابندھن آپ کی پارٹی ان سم ماملوں میں بڑی ایکٹیو رہی ہے نہ تو کسی کو بلیٹ بٹھتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں نہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو نکال کے نو اسی سلکشی جگہوں پر پہ پہنچایا جائے فوڈ وغیرہ کا ڈسٹیبیوشن پرابر کیا جائے وہ چیزیں بھی نہیں رہی ہیں آپ فوٹو میں بیدیس کی دکھا رہے ہو جرہا یہ بھی تو بتائیے کہ بیدیس میں پرابندھن کیسے ہوتا ہے ٹورنیڈو وہاں پہ بھی آتے ہیں ہریکین وہاں پہ بھی آتے ہیں وہاں کی سرکار کیسے چوچ رہتی ہے کسی کی بھی سرکار ہو یہاں پہ میں راجنیت کی بات نہیں کر رہا ہوں نہ آپ کی نہ کسی اور پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں میں پورے بیوستہ کی بات یہاں پہ کر رہا ہوں بہت سارے چیزوں میں آپ لوگ بہت اچھا پردرشن کرتے ہیں اسپیسلی اگر چناؤ کی بات ہو میں بولتا ہوں اتنے بڑے بڑے انسانگی کا آپ کے جو ہے سنگٹھن ہے بی جے پی کا آر ایس ایس اور اس کے بات کیا کیا ہے ساری چیزے ہیں لوگوں کو کم سکم اتنا تو کرا دیا جائے ٹھیک ہے پانی جب نکلے گا تب نکلے گا لیکن پروپر میں کھانا تو پہنچا دیا جائے دوا تو پہنچا دیا جائے جانمال کی سرچہ تو ہو وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں بس یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ اب ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے سر ہمارے ساتھ میں جدیوں کے جدیوں کے نیتا اور پروکتہ سید افضل عباس جی بھی جلے گئے ہیں بولت شیخ صاحب میں آپ کی طرف پانی نکاسی آپ مان کے کلیے اتنا اتنا نیتا نیتاؤں نے ڈیس کو اتنا مکس نہیں کیا ہے آسفل پتر میں پانی نہیں نکال پہو گے آدمیوں کو آپ نکال لیجئے پانی باک میں نکال لیجئے آپ آدمیوں کو جانگارہ کو پانی باک میں نکال لیجئے پانی کو آپ باک میں نکال لیجئے ٹھیک ہے سر آپ کے بس کی بات نہیں ہے پانی نکال لیجئے سید افضل عباس صاحب ہارے ساتھ میں جنتہ دل یونائیٹیڈ کے نیتا پر وقتہ جڑے ہوئے ہیں سید افضل عباس صاحب میرے آپ سے ایک سوال ہے نکشہ تک نہیں بیہار سرکار کے پاس میں یا پٹنا کا یا پھر یوں کہیں کہ نگر نگم کا آپ کو بتاؤں کہ 1908 میں سروے ہوا تھا 1913 کے اندر نکشہ بنایا گیا اوڈیسا ایکٹ کے تحت بنگال کو اور دوسرے شہر کو اوڈیسا کو الگ کیا گیا بیہار سے اور اس کے بعد میں 1932 میں اس کا نکشہ بنا سروے کے بعد میں آج تک آزاد بھارت میں نکشہ کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی وہاں کے لئے کیسے ڈرینل سسٹم آپ بہتر بنایں گے جو بیسک چیزیں نہیں ہیں دیکھیں بھائے میں آپ کی بات سے ایک اٹھ تک میں آگری کر رہا ہوں ضرورتی بات سے جو کمیہ ہیں تب ہی تک یہ موطیبتیں آئی ہیں موطیبت پر پر اکیسٹی سوال خودتے ساہرے سے انکار بھی نہیں کیا تھا لیکن ان سب کے باوجود ہمیں بتا جو آپ اسمارٹ سیٹی کی بات سکتے ہیں فونوں پر بہت سنن بھی نہیں پا رہا ہے جو آپ سے سوال کیا جا رہا ہے اسے جواب میں دے رہا ہوں جہاں تک آپ اسمارٹ سیٹی کی بات ہو رہی ہے کہ پٹنا بنا جا رہا ہے ضرورتی بات سے بہت سے بہت سے بہت سے کھدائیاں ہوئی ہیں اس کے بعد سے جو کمیہ سیٹی کی جو بھائی ہے اور سیٹی شمار جی ہمیشہ ہر چیلنج پر ستار کرنی میں سے جا رہا ہے اور اسے ایکٹی بھی ہے میرا ماننا ہے کہ ہم سب کو ملیوں کے ابھی سب کی جو لوگ جو پھتے ہیں وہ اس کو رسول کرنی جو ذمہ داری سارے ذمہ داری پرشاسن کی نگر نگم کی سید افضل امباز سارے ذمہ داری نگر نگم کی پرشاسن کی پھلوں کو رسول کیا جا چکا کئی کئی اور بھی کمیہ ہیں اور سید افضل مہا پہ لگی ہوئی ہے آج دو آئیے سب سے میری پورٹ کیا گیا ہے وہاں پہ اور خود ہی مانے مقبضی مانیے وہ خود ہی اس کو مرٹک کر رہے ہیں سارے ذمہ داری سارے ذمہ داری نگر نگم کی پرشاسنی کا عملہ کی سرکار کی ذمہ داری کچھ نہیں ہے بھاگ رہا ہوں سرکار کی مداری ہے گلریش شیخ جی کیا یہ مان لیا جائے کہ جو سسٹم ہے پی اے موڈی کے سمارٹ سٹی والے کونسپٹ کو لے کر کے بھی سجگ نہیں ہے نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے کام کی جگہ پر کام ہو رہا ہے لیکن اس دیش پہ بہت سارے کام ہیں وہ جو سب ایک ساتھ چل رہے سسٹم کام کر رہا ہے لیکن یہ بات سچے کہ سسٹم اور تیز کام کرنا چاہیے وہ کروائیں گے اس کو دیکھیں میں آپ کو بتاؤ ہوں جب بار آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے سمیہ پہ سمیہ بیٹھتا گیا ساری پارٹیوں کا لی یہ ستر سال ہم سے گرست ایک ایریا رہا ہے کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے بیہار میں بارش نہیں ہوتی نیپال میں بارش ہوتی ہے سارا پانی بیہار میں آجاتا ہے سرکار بچاؤ کر رہی سرکار کے ساتھ میں جو گڑوندر میں شامل ہیں وہ بچاؤ کر رہے آخر ہو نہ کیا چاہیے شروعات بہت نچلے اس طرح سے کرنا پڑے گا بنیادی چیزوں کو لے کر نقشہ تک نہیں بنا ہے ڈرینر سسٹم یہ سب ٹھیک ہوگا کیسے نہیں ہو منجل پہ ان کا ایسی آج بھی چل رہا ہوگا کون سا نیتا اس طریقے سے کو دکھ رہے ہیں سوال ہمیں وہاں سے جو کاریانون کرنے کے لیے جو نیتا لوگ ہیں انہی لوگوں نے مل کر بیہار کو لوٹا ہے ستر سالوں میں دیکھیں یہ تو جگ جاہر ہے نیتا تو ہوتا ہی لوٹ نیتی کی جاتی ہے نیتا تو آپ بھی ہیں سنیتا ہم کو بھی ھوٹ لینے کے لیے پیسہ بات نا پڑتا ہے جاتی ٹھیک 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 ایک سکن سر ایک سکن گلریش شیخ فضیل احمد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو پیسے برینر سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ایک سکن سر ایک سکن فضیل ایک سکن گلریش یہ کہہ رہے کہ جو پیسے وکاس کے تاریو پر خرچ ہونے چاہیے تھے وہ پیسے چناؤ میں خرچ کر دیئے یہ جو گیار کے جنتہ ڈوپ رہی ہے فضیل صاحب ایک سکن 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 جنتہ دیکھ رہی ہے نیتاؤں کا اصلی چہرہ سارے نیتاؤں کا اصلی چہرہ ہم لوگ بہت سے ہم لوگ ہٹ رہے اپنے آپ سکن لانے دیجئے ارے سر جواب تو دے دو گل ریش شیخ جواب تو دے دیجئے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی یا جڈیو پارٹی یا تبھی سب پارٹیا جو بکاس کاریوں کیلئے پیسہ ہے اس کو چناؤں میں خرچ کر دیتی ہے تو بیہار کے لوگوں کا پیسہ آپ لوگوں نے چناؤ میں خرچ کر دیا اس لئے بیہار آج جب رہا ہے پورے دیس کی حال ہے اب یاد چننے کی حالت ہے تو میں تو اس کو رہا آخری سے آ چکے ہیں میں کچھ پوائنٹ سوال میں ہونے تھے مگر وہ پیسے خرچ نہیں ہوئے تو یہ کو ریپیٹ کریں گا پاپس قریب چوالیس سو اٹھائیس کروڑ روپے بیہار کا بجٹ دوہزار انیس بیس کا ہے انفر سٹیکچر پر قریب تین ہزار روپے کروڑ روپے سے زیادہ خرچ ہونا تھا وہ خرچ نہیں ہوئے سر کیسے سسٹم انفر سٹیکچر تو بہتر کرنا ہوگا نا سر کہا یہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں سر ابھی تو بجٹ میں دس مہینے پورے باقی ہے نا بجٹ کے تو ہوگا نا پندرہ ورشوں سے بجٹ تو آرہ نا پندرہ ورشوں سے تو آپ لوگ سرکار میں شامل پندرہ ورشوں میں بہت کچھ کام اسی لئے ہوا ہے دیکھیں بیہار کی تایا کلب جو بدلی ہے جو لالو جا دو بیہار اور آج کی بیہار میں پریبتر اسی لئے کام کیا ہے سر فضیل حمد صاحب جواب دینا چاہتے ہیں ہوں تو آپ بھی مانیں گے سر یہ جواب نہیں جواب چور موسی آو بھائی ہم دیرے جواب کیوں نہیں خرچ ہوتے اس لئے نہیں خرچ ہوتے کہ موقع پر کام ہوتے دیم کو افیڈیویٹ دینا پڑتا ہے ڈیم افیڈیویٹ دینے سے ڈرتا ہے اس لئے اس ریلیویز نہیں ہوتی نہیں ہوتی آپ سے ہم کو گیان نہیں لے اگر ہم سے لیتے تو دیش کا یہ ہم ہم سے گیان لیتے تو دیش کھان نہیں ہوتا سر بھاشا بھاشا پہ سیم رکھے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دیش بیہار کی حالت میں پہنچ گیا ہوتا اگر آپ سے گیان لیا ہوتی یہ بھی ہو سکتا تھا نا ہوتا جیسے آج دن ہوتا آپ چھوٹ چاپ پہ انگلی رکھ میٹھ رکھ کریں فجیل صاحب دارو باتھو کا جان کیا نہیں سر آپ باتھتے ہیں دارو ہم نے آپ کو کہا ہے ٹھوڑ ہم باتھتے آپ لوگ باتھ باتھتے ٹھیک سید سید افضل عباس صاحب میرا سوال یہ کہ راجدھانی پٹنا کے سب 38 سم ہاؤس بند پڑے ہوئے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ سب کام تو ہو رہا ہے باتھ ہوئے پڑے ہوئے ہیں باتھ ہوئے پڑے ہوئے باتھ ہوئے ہم رہے ہم سب رہے ہم سب رہے سب سب رہ سب رہ 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 بڑی بڑی سب سید رہ سید رہ رہ سید سید عفظل عباس صاحب مگر کل کو ہی بارش ہو جاتی ہے تو اس سے نپٹنے کے لیے اب تو آپ نے کچھ کیا ہوگا جائر سے بات ہے سرکار خودیہ سہائے سڑک پر کھڑے ہوئی ہے آپ نے وہ تصویر دیکھے کی نہیں آپ نے وہ تصویر دو دن پرانی دیکھے کی نہیں سوشیل موڈی کی وہ تصویر آپ نے دیکھے کی نہیں سوشیل موڈی کی تصویر دیکھیں اگر بارش بن جائے یہ کہانی تو بنے گی ہے لیکن ہماری جو ذمہ داری ہیں ہماری پوشش ہے چکہ ہم چرچہ کے بلکل آخر حصے میں میں ایک ایک کومنٹ سب سے فائنل کومنٹ لوں گا آپ سے فضیل احمد صاحب دو دن پہلے ہی آپ نے وہ تصویر دیکھی ہاف پینٹ میں سوشیل موڈی کھڑے اصحائے کھڑے ہیں سرکار کھڑی ہوئی ہیں اور یہی سوشیل موڈی ہے جب اس علاقے میں جہاں پر گھٹنے بر پانی تھا پندرہ برش پہلے گھٹنے بر پانی میں بیٹھ کر کے ویروت پر دشن کر رہے تھے فضیل احمد صاحب دیکھیں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں مرچی بہت تیج لگتی ہے سچائی کڑوی ہوتی جگ جاہی رہے سوال اس بات کا ہے کہ جو ہمارا پولٹیکل سسٹم ادیش کا جو ہمارے نیتا ہیں وہ اسپورٹ نہیں ہیں وہ اپنے جاد برادری دھرم مجھب کی راجنیتی ہندوستان پاکستان اور یہ سب چیزوں میں ان کا سمیں ویست ہوتا ہے ان لوگ پاس ٹائم نہیں ہے ان سب چیزوں کو خیال کرنے کا کہ باڑھ آنے والی اب تھنڈا پڑھنے والا ہے اب کوہرہ پڑھنے والا ہے ان کے پاس کہاں ٹائم میں ان سب چیزوں کو سوچنے کا اسی سسٹم کا حصہ بھی ہیں آخری کومنٹ کیا اکشوہ سند دے رہے ہیں بیار کی جنتہ کو پڑھا کی جنتہ کو میرے خیال میں ان سے سمپرک ٹوٹ گیا مگر گلے شیخ جی گلے شیخ جی آخری کومنٹ دیکھیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بیہار کے لوگوں کے پرتی بیہار کی سٹیٹ کورنمنٹ بھی لگی ہوئی ہے اور کے اندر بھی بھاوقتہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس لیے نشت رہے ہم جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں اور آگے بھی اور کریں گے دیکھیں بیہار کی یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ مینیزمنٹ کا دم بھرنے والے یہ راز نیتا کتنے سکچام ہے میں تو یہ بولنا چاہوں گا کم کم آپ کچھ ہو یا نہ ہو کھانا تو پہنچا دیجئے لوگوں تک لوگوں کو نکال تو لیجئے ان کے مویشیوں کو بچا تو لیجئے جب یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ سارے نیتا لوگ مل کے بکاس کیا کریں گے ابھی ان لوگوں نے سوکارتی کی ہے اگر یہ یوگ نہیں ہے تو یہ ریزائن کرتا ہٹ ہے نا چلیے پھر بھی ہم امید رکھ رہے ہیں کہ جنتا کے مشکلیں آسان ہو وہاں پر لوگوں کو اس مشکلوں کے امبار سے نکال کر کے ان کو ذرا بہتر زندگی دینے کے لیے پھر سے سرکار اور پشاسن آگے آئے بہت شکریہ آپ سبھی میمانوں کا گلے شیخ ہے کہ مشلاجی سید افضل عباس جی فضیل احمد صاحب اور ہمارے ساتھ ہمارے پٹنا سے سیوگی اس کے راجی بجوڑے ہوئے تھے ظاہر طور پر مشکلوں کے امبار کے بیچ میں جب سرکار آ کر کے سہیوگ کرنے کی باتیں نہ صرف کرتی ہے بلکہ اس کا سہیوگ دھراتل پر دیکھتا ہے اور وقت سے پہلے دیکھنا شروع ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ ہم نے جن کو چنا ہے انگلی پر نشان لگا کر کے ایک بوٹ کے ذریعے وہ دراصل ہماری چنتہ کر رہے ہیں بیہار کی جنتہ دراصل آج اسی ڈیلمما میں ہے کہ کیا سرکار کیا پشاسن چنتہ کر رہا ہے سوال اس بات کا ہے کہ جو سسٹم آج تک 1932 تیس کے بعد میں شہر کا نقشہ تک نہیں بنا سکا سی اے جی کے رپورٹ یہ کہتے ہیں کہ دوہزار سترہ میں کہ پیسے خرچ کہاں ہوئے پتا نہیں جو اس سے بدائیں دیا جانا چاہیے تھا وہ اس سے بدائیں نہیں مل سکی ہیں نگل نگم پر سیدھے سوال مگر باوجود اس کے ذمہ داریاں تیہ نہیں ہو رہی ہیں تو پھر کون کرے گا ذمہ داری تیہ اور اس کا جواب کون دے گا اس لئے آج ہم نے نام دیا تھا کشاسن بابو یا پھر سوشاسن بابو یہ محلہ کا محلہ ٹھوٹ گیا